اسلام علیکم میرے پردیسی بھائیوں جو لوگ بھی سعودی عرب میں کفالہ لینا چاہتے ہیں ان لوگ کے لیے نیا اپ ڈیٹ آ گیا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ کے اوپر حروب لگتا ہے تو آپ لوگ کس طرح سے ٹرانسفر لے سکتے ہیں کفالہ لے سکتے ہیں کسی اور کمپنی اس کے بعد اور بھی طریقہ ہے کہ آپ اپنے مرجی سے بھی ٹرانسفر لے سکتے ہیں جس کمپنی میں آپ آئے ہوئے ہیں آپ کو وہاں پہ کام نہیں ہے یا آپ کو وہاں پہ ستایا جا رہا ہے یا آپ وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کسی اور کمپنی میں بھی ٹرانسفر لے سکتے ہیں اپنے مرجی سے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن لوگ کے اوپر حروب لگا ہے کیا وہ لوگ ٹرانسفر لے تو کس طریقے سے لے کیونکہ ان لوگ کا جو پرانا حروب ہے نیا حروب ہے تو یہاں بھی میں آپ کو بتنا چاہوں گا اور یہ بھی بہت بڑا سوال ہے جب حروب لگایا جاتا ہے تو ان کے اوپر میسج نہیں آتا یعنی ان کے نمبر پہ ان کے موبائل پہ میسج آنا چاہیے تو وہ میسج ب بھی نہیں آتا ہے کس طریقے سے حروب لگایا جاتا ہے اور حروب لگتا ہے آپ کے اوپر جب ہمارے اوپر حروب لگایا جائے تو ہمارے موبائل پہ ہمارے سیم پہ ایک میسج آنا چاہیے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ہمارا کفیل ہمارا کمپنی ہمارے اوپر حروب لگا دیا ہے اور یہ طریقہ ان لوگ کے لیے میں بتانا چاہوں گا جو لوگ بھی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں جن لوگ کا اکامہ بڑا ہے جو لوگ بھی گھروں میں کام کرتے ہیں ان لوگ کے ل لے آپ کو کیوا ایک آنٹ بنانا پرے گا اگر آپ کیوا ایک آنٹ بنا لیتے ہیں اپنا نمبر اپنا جی میل آئیٹی ریجسٹر کر لیتے ہیں تو جب بھی بھی آپ کا کفیل آپ کے اوپر حروب لگائے گا تو آپ کے موائل پہ آپ کے سیم پہ اس طرح سے میسے جا جائے گا نہیں تو نہیں آتا ہے اور کس طرح سے کیوا ایک آنٹ بنایا جاتا ہے آپ میرے YouTube چینل پہ جا کر یہ ویڈیو دیکھ لیں اور خود بنا لیں اور سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے سب کے لیے جعوری ہے کہ اپنا ایک آنٹ کیوا پہ ریجسٹر کر لیں اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں گے تو لاسٹ میں وہ ویڈیو آئے گا وہاں پہ بھی کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اپنا ایک آنٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ YouTube پہ دیکھ رہے ہیں تو YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ Facebook پہ دیکھ رہے ہیں تو ہائی صدام جیرو سیون فیس بک پیج ہے میرا اس کو فالو کر لیجئے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو لوگ بھی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر اگر حروب لگتا ہے تو ان کے پاس 60 دن کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کھلیام لکھا ہوا ہے پہلے کا قانون کچھ الگ تھا وہ ٹائم نہیں ملتا تھا ڈیریکٹ آپ کے اوپر حروب لگ جاتا تھا آپ جب تک اسے کینسل نہیں کروائیں گے جب تک آپ کفالہ نہیں لے سکتے ہیں لیکن جو نیا طریقہ آیا ہے کچھ سالوں سے تو ابھی بھی وہ طریقہ ہے پہلے پرانا بھی کفالہ یعنی پرانا بھی حروب ہے اس کا بھی کفالہ ہو گیا تھا جو اوپر چلا تھا گورنمنٹ کے طرف سے لیکن اب جو سسٹم ہے اگر آپ کے اوپر حروب لگتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے تو اب 60 دن کے اندر میں کسی کمپنی کے پاس کسی کفیل کے پاس کسی کفیل کے پاس یا کہیں پہ بھی آپ ٹرانسور لے لے کفالہ بنداز ہو جائے گا ہنڈریڈ پرسینٹ اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گا اپنا کیوا ایک آن بنا لیجے اس پہ آپ کے پاس ریکویشٹ آئے گا نئے کمپنی کا آپ اس پہ ایکسپ کریں گے اور کس طرح سے ٹرانسور ایکسپ کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی میں آلیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کیونکہ میں خود ٹرانسور لیا تھا اور میں کر کے دکھایا تھا تو آپ وہ ویڈیو ایکسپ کیا جاتا ہے کس طرح سے کفیل یا کمپنی طلب ڈالتا ہے آپ کو ایکسپ کرنا ہے اور اسے پروسٹ کرنا ہے آپ آسانی سے اسے ٹرانسور لے سکتے ہیں اس کمپنی میں تو یہ طریقہ ہوتا ہے ساٹھ دن کے اندر میں آپ کو کسی بھی کمپنی میں ٹرانسور لے لے بہتر ہوگا یا آپ اپنے گھر جانا چاہتے ڈالتا ہے تو exit لگوا کر گھر جا سکتے ہیں یا اپنے mbc سے لگوا لے یا کمپنی لگا دیتی تو اور اچھی بات ہے لیکن آپ جا سکتے ہیں لیکن ساٹھ دن ہو گیا اور آپ ٹرانسور نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ کا کفالہ نہیں ہوگا آپ blacklist میں آ جائیں گے اگر آپ گھر بھی جائیں گے تو پھر آپ کو blacklist کر کے بھیجا جائے گا ترحیر کر کے بھیجا جائے گا آپ دوبارہ سعودی عرب میں نہیں آ سکتے جس طرح سے چھٹی والوں کا تھا تین سال کا پبندی لگتا تھا لیکن اب اس قانون کو بدل دیا گیا ہے اب پبندی نہیں لگتا ہے لیکن جن کے اوپر حروب لگ گیا ہے ساٹھ دن گجرنے کے بعد اگر وہ یہاں سے جاتا ہے ترحیر کے جریعے تو دوبارہ نہیں آ سکتا جب تک سعودی گورنمنٹ کا کچھ نیا قانون نہ جائے تو یہ طریقہ ہے آپ فورا ایکاونٹ بنا لیں کیونکہ ہمارے کافی دوستوں کے ساتھ یہ ایسا ہو چکا ہے تو میں سوچا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ سیئر کیا جائے کیمکہ اس بھائی کا کیونکہ ایکاونٹ بنا تھا تو فورا اس کے پاس میسیج بھی آ گیا سب سے پہلے میں آپ کو اتنا چاہوں گا اگر آپ اپنی مرجی سے ٹرانسپر لینا چاہتے ہیں نیا سعودی عرب میں آتے ہیں اور جو لوگ بھی سعودی عرب میں آ کر فن جاتے ہیں ان لوگ کا بہت زیادہ میسیج آتا ہے میں نے اسٹرگرام پر میں تو پورا آدمی کا ہلف نہیں کر سکتا بس لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ طریقہ فولو کریں اس کے بعد آپ گھر جا سکتے ہیں یا ٹرانسپر لے سکتے ہیں اگر سعودی عرب میں آپ نئے بھی جا پہ آتے ہیں کسی کمپنی میں کسی کفیل کے پاس تین مہینے تک اگر آپ کا ایکامہ نہیں بناتا ہے تو تین مہینے کے فوراں بعد آپ کسی کمپنی میں کفیل کے پاس ٹرانسپر لے سکتے ہیں تین مہینے تک ایکامہ ایکامہ بننے کے بعد بھی تین مہینے لگتار سلیری نہیں دیتا ہے کمپنی تو آپ اس اسٹیتی میں بھی کسی اور جگہ ٹرانسپر لے سکتے ہیں اور لینے کے بعد فوراں اس کے اوپر کمپلین کر دے لیبر کوٹ میں کہ مجھے تین مہینے سے سلیری نہیں دے رہا اس لیے میں ٹرانسپر لے لیا ہوں تو آپ کا کچھ نہیں بھگرے گا بس ایک چھوٹا سا اپلیکیشن ہوتا ہے پچاس ریال لگتا ہے آپ اوپس میں جا کر کمپلین درج کروا سکتے ہیں لیبر کوٹ میں اس کے بعد وہ حروب بھی لگائے گا وہ کام نہیں کرے گا لیکن یہ کام آپ کو کرنا جو رہی ہے تین مہینے تک انتجار کرے اگر تین مہینے تک ایکامہ نہیں بناتا ہے پھر بھی آپ ٹرانسپر لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر تین مہینے تک سلی نہیں دیتا ہے پھر بھی آپ ٹرانسپر لے سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک ثبوت ہونا چاہیے آپ کا بینک سٹیٹمنٹ دکھانا ہوگا کتین مہینہ ہو گیا ملے پاس کوئی بھی سیلری نہیں آیا ہے کمپنی کے طرف سے تو یہ ہونا چاہیے اور کوئی پیپر بھی سائن بھی نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ لوگ بھی اپرویول کر کے اس کو بھی ثابت کر کے دکھایتا ہے کہ میں نے اس کو دیا تھا اس کا یہ سائن ہے تو یہ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ کافی میرے پردیسی بھائی سعودی عرب میں آ کر پھنس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ اکیلے ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے یعنی سوچ کر بھی چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ کو کوئی کفیل ستاتا ہے کمپنی ستاتا ہے مینجر ستاتا ہے کسی کسی کو مارتا بھی ہے تو آپ اس کا ایک فوٹو یا ویڈیو یا کوئی بھی ثبوت کے طور پر چیز اکٹھا کریں اس کے بعد پولیس کمپلین کر دیں یا آپ ڈیریکٹ لیبر کوٹ جا کر کمپلین کریں بہتر ہوگا اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے کسی کمپنی کے ساتھ آپ اگریمنٹ کرتے ہیں ایک سال کا دو سال کا یا تین سال کا تو کوشش کریں ایک سال کا کریں نہ کریں نہیں تو پھنس سکتے ہیں تو ایک سال کا اگریمنٹ کریں اس کے بعد جو نیا آتے ہو تو دو سال کا کر لیتے ہیں لیکن جو یہاں پہ رکھ کر کمپنی چنج کرتے ہیں تو کوشش کریں ایک ہی سال کا کریں اگر آپ کو نہیں رہنا ہے نہیں جمتا ہے تو ایک سال کے بعد ریجائن دے کر اور کیوا پہ ترمیٹ کے جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اسے ترمیٹ کر کے آپ کسی اور جگہ ٹرانسپر لے سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے اپنے مرجی سے ٹرانسپر لینے کا لیکن آپ کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں دو سال کا آپ بعد میں بولتے ہیں نہیں مجھے جانا ہے جانا ہے تو ان کا ایک رولز ہوتا ہے اسے آپ کو فالو کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کو جانا ہوگا نہیں تو کوشز کریں آپ کمپنی سے بات کریں پرمیسن لے لے اس کے بعد آپ جا سکتے نہیں تو بینہ پرمیسن کے آپ نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ کا ایک آمہ وائلہ دے سیلری بھی ٹائم پہ مل رہا ہے تو آپ اپنے مرجی سے نہیں جا سکتے ہیں آپ کو پرمیسن لینا ہوگا اس کے بعد جو لوگ بھی سعودی عرب میں آ کر فنج جاتے ہیں وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں گھر جانا چاہتے ہیں کمپنی گھر بھی نہیں جانے دیتا ہے آپ کمپلین بھی کر چکے ہیں مکتب عمل میں لیبر کوٹ بھی لیکن وہاں سے بھی کچھ ریزلٹ نہیں آ رہا ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے تو ڈیریکٹ آپ ہائی کوٹ میں کمپلین کریں وہاں پہ وہ سو ریال پجاس ریال لیتا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ اگر لیبر کوٹ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی کروائی نہیں ہوتا ہے تو آپ ڈیریکٹ ہائی کوٹ بھی جا سکتے ہیں اگر یہاں بھی آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ڈیریکٹ اپنے دیش کے ایم بی سی میں جائیے وہاں پہ فارم بھرئے اور اس کے بعد گھر جا سکتے ہیں یا اپنے ایزینڈ کو پکڑھئے کیونکہ کافی لوگ میرے پاس میسیج کرتے رہتے ہیں تو میں سوچا ہوں کہ کافی لوگ ایسے ہیں ان کے لیے ویڈیو بنا دیا جائے تو ڈیریکٹ اپنے ایم بی سی آپ نیپال کے ہیں تو نیپال ایم بی سی جائیے انڈیا کے ہیں تو انڈیا ایم بی سی جائیے اور پاکستان کے تو پاکستان ایم بی سی جائیے یہاں پہ جا کر آپ کو کمپلین کرنا ہے بولنا ہے کہ کھانے کے لیے نہیں دیتا ہے رہنے کے لیے نہیں دیتا ہے اور کام بھی نہیں دیتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے تو وہاں پہ ایم بی سی آپ کو سپورٹ بھی کرے گا کھانے کے لیے پیشہ دیتا ہے نیپال ایم بی سی تو اگر ایسا آپ بتائیں گے تو وہاں پہ سپورٹ کرتا ہے کھانے کے لیے بھی دے گا کلیک شیئر جرور کیجئے گا اور اس طرح کا میسیج اگر آپ کے پاس آتا ہے تو سار دن کے اندر میں ہی آپ ٹرانسپر لے لے بہتر ہوگا اور کیوا ایک آنٹ نہیں بنایا ہے تو لاشٹ میں ویڈیو آئے گا وہاں پر کلی کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یا میری youtube چینل ہیسے دام پر ویجٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں